بسم اللہ الرحمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کر رہے ہیں کلاس ایڈ سبجیکٹ انگلیش لیسن جو ہے اس کا ہم نے ایک پوئنٹ جو ہے وہ ریڈ کی ہے تو پوئنٹ نمبر ساتھ جو ہے رنکلز یعنی جھوریاں ایک بوڑی یعنی ماں کے بارے میں اس پوئنٹ میں اس نظر میں بتایا گیا ہے تو اس کو ہم نے ریڈ کیا ہے میں نے آپ کو اس کا میننگ بھی بتایا ہے آج اس کلاس میں اس ویڈیو میں ہم اس کا لنگویج برک کرنے جا رہے ہیں یعنی لنگویج برک میں کیا ہے آپ اپنی اس بھوک کا یعنی انگلیش جو ہے ایٹ کی اس بھوک کا پیج نمبر سکتی نائن نکالیں گے تو پیج نمبر سکتی نائن لنگویج برک میں میکنگ بورڈ is an expression or phrase used in the second line of the poem which means becoming courage یعنی میکنگ بورڈ is an expression یعنی ایک expression ہے یعنی بورڈ بناتے ہوئے تو یا جز جملے جو استعمال ہوئے ہیں اس میں سیکنڈ دوسری لائن میں جن کا مطلب ہے becoming courageous کیا حمد والا بننا تو اسی طرح یہ دیئے گئے ہیں now write the meaning of اب پیج نمبر سیونٹی پہ آپ آئیں گے اس میں ہم نے کرنا ہے کیا کرنا ہے now آب رائٹ لکھو the meanings معنی آف تا فالنگ فریزز دریزیل جو جملے دیئے گئے ہیں جو جملے یعنی ایک جملہ اس کا حصہ ایک دیا گیا ہے اور ایکسپریشن یا ظاہر کرنا as used in the poem جس طرح poem میں استعمال ہوئے ہیں پہلا جو ہے from the backyards یعنی پیچھے سے تو اس کا ہم میننگ لکھیں گے کیا here یہاں کیا ہے from the back backwards back backyards یعنی backyards یعنی پیچھے کا مطلب ہے means اس کا مطلب ہے from the house of the parents of the poet's mother کس سے from the house مکام سے of the parents of the poet's mother یعنی پوٹس جو ہے اس کی ماں کے اب دوسرا جو ہے on your blood on your blood اس کا ہم کیا لکھیں گے کہ on the energy drained from the mother's body جو طاقت جو ہے جو نکلتی ہے ماں سے ماں سے بچے کے لئے کونسی طاقت نکلتی ہے کونسی طاقت نکلتی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں جب بچہ جو ہے ماں کا دودھ پیتا ہے جو دودھ پیتا ہے اس وقت کیا ہے اس کو blood سے تشبیح دی گئی ہے کہ وہ ایک قسم کا ماں کا blood ہوتا ہے جو بچے میں منتقل ہوتا ہے دودھ کے ذریعے تو ماں وہ جو دودھ پیلاتی ہے اس کی energy جو ہے وہ ضائع ہوکا یعنی بچے کو feeding دیتی ہے اس میں اس کی energy ضائع ہوتی ہے اب تیسرا جو ہے nourished myself nourished myself اس کا میننگ کیا ہے یعنی developed and grew in the mother's womb یعنی ماں کی یعنی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس میں وہ بڑا ہوتا ہے جب ماں اس کو دودھ پیلاتی ہے تو وہ آستہ آستہ کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے ماں کی گود میں جب چھوٹا بچہ کس میں ہوتا ہے ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں کی گود میں بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسی طرح یعنی ماں کیا کرتی ہے یعنی developed ہوتا ہے grew ہوتا ہے اب چوتھا جو ہے took me away took me away تو اس کا میننگ جو ہے the point god married having hope تو اس میں ہے تو اس میں پھر taking courage taking courage تو took me away the point god married اب taking courage جو ہے having hope taking courage ہمت بھی ہونا عمید ہونا under the second under the second اس کا میننگ کیا ہوگا in the post of the poet's mother in the past of the poet's mother from across the river from the house of the parents of poet's mother from from across the river کیا ہوگیا کہ from the house یعنی مکام سے آپ parents ماں باپ کے آپ points مدر جو points کے ماں ہوتی ہے تو اسی طرح اس میں جو ووٹس یعنی فریزت دی گئے ہیں اس کے میننگ میں نے آپ کو بتائیں تو اس میں آپ اس ویڈیو کو پیچھے کر کے آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں میں آپ کو بولٹ پہ اس کی مشکل بھی کراؤں گا اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے تو نیکسٹ جو ہے ہم دوسری ویڈیو میں شکر کریں موسیقی